اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو این ایڈر ویلاغ تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت یومی ازادی مبارک ہو چودہ اگرس کا دن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح شادو آباد رکھے صبح صبح کا وقت ہے ناشتے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا ناشتے میں بھی کیوں نہ کچھ گرین ری لائے جائے کیونکہ ہمارے جھنڈے میں سب درنگ ہے اور وہ امن کے انامت ہے تو صبح صبح میں بھی امن لینے کے لیے مرچے فرائی کی لیکن وہ بہت زیادہ کڑوی تھی اتنی زیادہ کڑوی تھی کہ کھائی نہیں جا رہی تھی پھر بھی میں نے کھائی کیونکہ میں نے اپنی گرینری کے لیے اس کو فرائی کیا تھا تو مما نے بولا فرائی کیا تو اسے کھاؤ بھی مرچے ختم کرنے کے لیے میں نے چاہیے بسکٹ کھائی جو کہ میں نوستے نہیں کھاتی ہوں یہ میرا پیارا سا یومی ازادی کا آؤٹفٹ ہے جو کہ گرین کلر کا ہے پھل اور ساتھ نے وائٹ ڈبٹا اس کے ہم نے میچ کیا ہے کیونکہ وائٹ اور گرین ہمارے فلیک میں بھی ہے تو ہمیں ویسے کوئی کمبینیشن کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ بچے کس طرح سے یومی ازادی کا دن منا رہے ہیں انہیں ہارن کرنا یہ سب کچھ بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں ان کے ہاتھوں میں فلیکز ہوتے ہیں ان کے فیس پر ٹیٹو پیارے پیارے سے بنے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کس قدر اپنے وطن سے محبت ہے بچوں کی محبت ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے یہاں پہ میری کزن مجھے فلیک دی رہی تھی جو میرے لئے بہت زیادہ فخر کی بات ہے کوئی مجھے ایسے بیٹھ کے فلیک دے رہا ہے ہمارے پاکستان کا جھنڈا اللہ تعالی سے سلامت رکھے ہمیشہ ایسے ہی لہراتا رہے ہر دم آمین سمامین اور فورٹین اگس کو ہر دفعہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہمیں تحفہ ملتا ہے وہ موسم کا ہے اتنی شدید گرمی میں موسم اچانک سے اتنا پیارا ہو گیا تھا ہمیشہ کی طرح اتنی پیاری بارش ہلکی الکی اور اتنا پیارا یہ ویدر تھا اتنی تھنڈ ہو گئی تھی اتنا کوئی مزہ آیا ہمیں چودہ اگس انجوائے کرنے کا میرا بالکل موٹ نہیں تھا تیار ہونے کا گرمی دیکھ کے لیکن اچانک سے اتنا پیارا موسم ہوا کہ میں تیار ہو گئی بچوں بھی بار پر بور رہے تھے کہ آپ بھی تیار ہو جو تو بچوں کا تیار ہونا پڑتے ہیں یہاں بھی یہ سب باہر سے آ رہے تھے بارش میں انجوائے کر کے ہانز وغیرہ بجا کے سب کے ہاتھ میں فلیکس تھے سب ہانز بجا رہے تھے سب کو اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا کیونکہ بارش ہو گئی تھی موسم تھنڈا ہو گیا تھا سب انجوائے کرنے گئے ہوئے تھے بچے جس کلی میں جا رہے تھے پتہ چل رہا تھا کہ ہانز ہو رہے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں چودہ اگرس کو کوئی بھی فیسٹیول ہو کوئی بیٹے ہو سب کو مل کر انجوائے کرنا چاہیے جیسے کہ 14 اگرسہ ہماری امن کا دن ہے اور ہمیں مل کر انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ سب مسلمان بہن بھائی ہیں تو ہم لوگ جا رہے تھے اپنے مامو کے گھر پہ یہاں پہ ہمیں تیاری کیوئی تھی کیونکہ موسم پہلے خراب تھا تو ہم نے سوچا کہ نہیں جاتی لیکن مامو نے بار بار فورس کیا تو ہم مامو کے گھر جا رہتے ہیں یہاں پہ بارش ہونے کے لیے مزہ تو بہت زیادہ آتا ہے لیکن بارش ہونے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر کا رستہ خراب ہو جاتا ہے پھر ہمیں مشکل ہوتی آنے جانے میں لیکن ہم بھی رکے نہیں ہم لوگ کیا کہ موسم اچھا ہے تو ہمیں کیوں نہ انجوائے کرنے ہی چاہیے ہم وہاں پہ گئے کیونکہ مامو کے گھر پہ آج کل جھولا لگا ہوئے تو سب بچوں کا دل کرتا ہے کہ وہیں پہ رکے جھولے لیتا رہے ہیں اور میرا بھی کرتا ہے کیونکہ میں بھی تو بچی ہوں کیاریسی ہم لوگ وہاں پہ جا رہے تھے راستہ اتنا خراب تھا راستہ میں ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی لیکن آرام سے الحمدللہ سے پہنچ گئے تھے وہاں پہ دیکھا تو میری کزنز ایسے مستیاں کری تھی گلی میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں بچوں کی تو یہ ہی ہوتی ہے بھئی ہم جب بچے تھے ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے ہانچ کرتے تھے گلی میں ایسے گھومتے رہتے تھے کہ ہمارا ملک آزاد ہے ہم اتنی دن کی خوشی ہوتی تھی ہم بتا نہیں سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ویلکم کیا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کو وہاں پہ جھولے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے ماموں کے گھر جھولا لگا ہے آتے ہی میں نے بھی جھولے پہ اٹیک کیا ہم تینوں کزنز نے بیٹھ کے اتنے زیادہ جھولے دیئے ہیں یہاں پہ میری کزن اتنا اچھا جھولا دیتی ہے اور میں میری سسٹر اور میری کزن بیٹھے ہوئے تھے باکہ سب ویٹ میں تھے کہ کبھی اتریں گے اور ہم بٹھیں گے تو ہم نے کہا جھولا تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے ہم لوگ تو کبھی کبھی آتے ہیں ہمیں لینے تو تو انہوں نے کہا آپ کبھی آتے ہیں تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ انجوائی کرنا ہے آپ کے ساتھ جھولا لینا ہے تو اس لیے ہمیں بھی موقع دو پھر میں نے سب کو اپنے ساتھ بٹھایا یہاں پہ میری کزن نے اپنی ڈال دی تھی کہ اسے بھی جھولے دو اسے بھی جھولے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کی ڈال کو اپنی گود میں بٹھا لیا وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہم لوگوں نے ڈالز وغیرے کے ساتھ بھی کھیلا جھولے وغیرہ لیے 14 اگست کو فل آن انجوائی کیا میری ممہ بھی میرے ساتھ جھولے بیٹھی تھی وہ اتنی ڈر رہی تھی حالانکہ تو بات ہی نہ کی جائے حالانکہ تو ذرا سا جھولا ہنچا ہو جائے انہیں تو اتنا زیادہ ڈر لگتے ہیں انہوں نے شور کر دیا کہ میرے دل باہر آ جائے گا روک دو جھولا وہ کوئی بھی رائٹ نہیں لیتے ہیں یہ نہیں کہ یہ والی کوئی بھی رائٹ ہو وہ نہیں لیتے ہیں کیونکہ انہوں بہت زیادہ ڈر لگتے ہیں رائٹ لینے کے بعد ہم اوپر گئے تو دیکھا مامو کا کنسٹرکشن کا جو کام ہو رہا تھا وہ چل رہا تھا ماشاءاللہ سے اب تو ہر کافی حد تک ہو چکا ہے تھوڑا سا رائے گیا آپ نے میرے پچھلے ویلوگ میں بھی دیکھا ہوگا جاتے جاتے مامو کے گھر میں جو چھوٹا سا باغ بناوے اتنا پیارا سا وہاں سے میں نے امروض تھوڑا اسے واش کیا اسے کھایا وہ بہت سے زیادہ میٹھا تھا پھر جاتنے لگے ہم لوگ جاتے جاتے سب سے ملا سب نے ہمیں الویدہ کیا جاتے جاتے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بڑوں کی باتیں تو ضروری ہیں جب تک وہ گیٹ کے کھڑے ہو کے باتیں نہ کر رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کوئی جا رہے ہیں یا کسی سے آ رہے ہیں پتہ نہیں ایسی کون چی باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے سنبھال لی ہوتی کہ وہ مین فکس گیٹ پہ ہی ہم نے کر رہی ہیں گیٹ کے علاوہ بیٹھ کے نہیں کر رہی ہیں جہاں پہ دو تین گھنٹے بیٹھے ہیں گیٹ پہ ہی کھڑے ہو کے کر رہی ہیں فائنلی ہم وہاں سے نکل پڑے ہیں گھر قریب ہے پیدل ہی جا رہے ہیں راستے میں شاپ آتی ہے تو شاپ کو الویدہ کہتے ہوئے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں ایسی ہی شاپ پہ ہم رکھے کچھ فریشمنٹ کی چیزیں لیئے میرے کزنز ملے ساتھ تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا ہم سب نے لی آگے دیکھا تو آئسکریم والا بھی آیا رکشی پیاتا ہے اس کی بہت زیادہ مزے کی آئسکریم ہوتی ہے ہم نے پہلے چپس وغیرہ لے لیے تھے تو ماما نے کہا اب آئسکریم نہیں ملے گی لیکن حالت ساتھی تو خالہ نے کہا کہ چلو لے لو میں دلا دیتی ہوں ہم نے پہلے آئسکریم کھائی کیونکہ بعد میں کھاتا تو پگل جاتی اس کے بعد ہم نے لیس کھائے اور اٹھر کسی کا فلیور الگ الگ تھا تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ بھی چک کروا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کا فلیور نہ چک کروں ایسے آپ سب بھی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بھی دن ہو وہ انجوائی کیا کریں بہت زیادہ یادگار بنایا کریں اب مجھے چیزی اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعا میں یاد اللہ حافظ